بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسسائز 7.3 قویسن نمبر 5 کریں گے اس میں یہ ہے کہ دونوں دائرے جنروں کا ریڈیس 3 سنٹی میٹر آپ نے ان کے یہ ٹرانسورز کومن ٹینجنٹ کھینچنے ہیں اور دائروں کے دمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 7.5 سنٹی میٹر ہے جیسے کہ قویسن نمبر 4 میں تھا تو یہ میں نے 7.5 سنٹی میٹر کی ایک لائن لگا دی اب دونوں دائروں کا ریڈیس 3 سنٹی میٹر ہے تو کمپاس کو 3 سنٹی میٹر کھول کے دو دائرے لگا دیئے اور اسی طرح ادار ادھر لگا دیئے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس لائن کو جو کہ 7.5 سنٹی میٹر کی ہے اسے ریشو میں تقسیم کرنا ہے جو ریشو دونوں کے ریڈیس کی ہے اب دونوں کے ریڈیس کی جو ریشو ہے وہ تو 50-50 ہے مطلب دونوں جہاں وہ 3-3 سنٹی میٹر کے that means کہ جو درمیان ملا میٹ پوائنٹ ہوگا وہ اس اے بی لائن کا میٹ پوائنٹ ہوگا تو 7.5 یہ ٹوٹل ہے تو اس کا میٹ پوائنٹ اگر نکالا جائے تو 3.5 اور 3.7 کے قریب آئے گا اس میٹ پوائنٹ کو بارا لگا آپ جیسے بائی سیکٹر نکالتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو یہ 3.7 سے تھوڑا سا زیادہ کر کے میں اس کا میٹ پوائنٹ نکال رہا ہوں اب آپ نے اس میٹ پوائنٹ کی اور let's say کہ بی کی جانا کام بائی سیکٹر نکالتے ہیں آپ اے کا بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ اے بھی دونوں ظاہرے جانا اے کی آہ کی سائز کے ہیں تو یہ جی ایم پوائنٹ آگیا اور یہ سی پوائنٹ آپ کا اب ایم کے اوپر کمپاس رکھ کے آپ نے سی تک کھولنا ہے اسے اور ایک کا سرکل لگا دینا اب یہ سرکل جو آپ نے لگایا ہے اس سرکل کو اس پوائنٹ پر ٹچ کر رہا ہے اس پوائنٹ کو سی پوائنٹ سے گزرتی ایک لائن لگائیں جو دوسرے سرکل کو بھی ٹچ کرتی بھی گزرے گی تو یہ آپ کا ٹینجنٹ لگ گیا ہے اور اسی طرح سی پوائنٹ اور اس سرکل نے اس سائٹ پر ادھر سے ٹچ کیا تھا اس کو تو اس سے گزرتی ایک لائن لگا دیں تو آپ کا مسئلہ حال ہو گیا اب ان کی میجرمنٹس کرنی ہے بک میں لکھا ہے تو آپ میجرمنٹس کر سکتے ہیں میں ایک کٹو میجرمنٹ یہ میری تقریباً فور پوائنٹ آہ ساری، فائف پوائنٹ جاتا کہ فائف پوائنٹ ٹو سنٹی میٹر آ رہی ہے اور یہ دیکھتا ہوں کتنی ہیں یہ بھی تقریباً فائف پوائنٹ ٹو ہی ہے میرا یہ تاں آہ ایک کوریٹ نہیں ہے لیکن باہرہ فائف پوائنٹ ٹو ہے تو یہ اس کی میجرمنٹ اپروکسیمٹلی میری ڈائیگرام میں آپ آہ ایک کوریٹلی میر کریں گے تو اگر کوئی ایک کوریسی ہے تو وہ دور ہو جائے گی تو اس کے ساتھ قیسٹن نمبر فائیو بھی ختم ہوا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں قیسٹن نمبر سکس کرتے ہیں اسلام علیکم